اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اتاکہ آنے والی میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے بات سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا اچار جو کہ فٹا فٹ بننے والا ہے اور اس کو آپ کافی ٹائم تک رکھ سکتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ گاجریں اس طرح لمبائی میں کاٹ لی ہیں یہ ہے ڈیڑھ کلو گاجر اور اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ ہے میتھی دانا یہ ون ٹی سپون دیا ہے میں نے یہ ہے سانف یہ ٹو ٹی بل سپون یہ ہے کٹیو میرز یہ بھی ٹو ٹی بل سپون اور یہ ہے رائی یہ بھی ٹو ٹی بل سپون یہ ہے کڑان جی یہ بھی ٹو ٹی بل سپون یہ ہے زیرہ یہ بھی ٹو ٹی بل سپون صرف میتھی دانا ٹی سپون باقی ٹو ٹی بل سپون لیا ہیں اور یہ ہے کھٹائی یہ بھی ٹو ٹی بل سپون ... ہے میں نے یہ ہے ہلدی یہ ہافٹے ٹی سپون لی ہے اور یہ ہے نمک یہ ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون لیا ہے نمک تھوڑا سا زیادہ پڑتا ہے اس میں اور یہ ہے لسن اور باقی ہری مرچیں اس میں ڈالوں گی اور ثابت لسن بھی ڈالوں گی اور یہ ہے سرسوں کا تیل یہ ہم بنانا شروع کرتے ہیں سارے جو ڈرائی مسادے ہیں وہ میں اس میں مکسی میں ڈال دوں گی صاف تھوڑا موٹا موٹا جو ہے نا ان کو جو ہے پریش کر لیں گے یہ ہے زیرہ اور یہ ہے کلونجی یہ بھی ڈال رہی ہوں ان ساری چیزوں وہ جو ہے میں موٹا موٹا جو ہے وہ گرینٹ کر لوں گی ہم نے یہ پین رکھ دیا ہے اب اس میں ہم یہ ڈالیں گے سرسوں کا تیل 500 ایمل ہے اتنا سبچائے میں نے پورا ڈال دیا ہے یہ ذرا سا گرم ہو جائے اچھے سے جب اس میں سے خوب دھواں اٹھنے لگے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں گاجریں ڈالیں گے یہ جو ہے ہم نے دردرہ سا جو ہے موٹا موٹا اس کو کر لیا ہے گرینٹ ساری چیزوں کو اب جو ہے یہ رائی جو ہے یہ ہم اس میں پیسیں گے رائی اس میں نہیں پیسنی ہم نے کہ ہم اس میں پیسیں گے رائی کو اور اس کے ساتھ ہم نے تھوڑے سے لسن لینے زیادہ نہیں ساتھ آٹھ لسن ہم نے اس میں اسے لے لیا ہے اور رائی لے لیا ہے اب ہم اس کو ذرا تھوڑا موٹا موٹا کوٹ لیں گے باقی سب ثابت ڈالیں گے یہ ہم نے کوٹ لیا ہے لسن اور رائی دونوں یہ دیکھیں تیل گرم ہو گیا آپ کو دھواں دکھ رہا ہوگا اس کا اب یہ تھوڑا سا ایک روٹی جلا لیتے ہیں تاکہ اس کی جو اس میل ہوتی ہے تیل کی تھوڑی کم ہو جائے گی اب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر میں اس میں ڈالوں کیونکہ بہت زیادہ تیز گرم ہے پھر گاجریں ڈالوں گے اس میں دیکھیں ہمارا تیل جو ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے میتی دانا اب میں دوبارہ سے چولہ آن کر دیتی ہوں کہ میں نے بند کر دیا تھا کافی تیز ہو گیا تھا یہ دیکھیں ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ میتی دانا اب میں اس میں یہ گاجریں ڈال دوں گے آتھ ہی اس میں نمک ڈال دیں گے مسالہ ہم نے پیس کے رکھا تو وہ ڈال دیں گے یہ کوٹی میرچہ یہ ڈال دیں گے کسی کھٹائی یہ ڈال دیں گے خبلی ہے یہ ڈال دیں گے لسن اور رائی جو ہم نے پیسی دی وہ ہم ڈال دیں گے اس سب کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس میں یہ ہری میرچہ ہیں یہ بھی ڈال دیں گے اور یہ لیسن ہے یہ بھی ڈال دیں گے اس کو ہم نے ایک مانچ منٹ کے لیے ڈھگ دینا ہے تاکہ یہ گاجریں تھوڑی سی گل جائیں پوری نہیں گلانی ہلکی سی گل جائیں پھر ہم اسے کھو لیں گے دیکھیں ہم نے اس سے ڈھکنا اٹھایا ہے اپنے خودشکر لگ رہی ہیں ہمیں ابھی کسر ہے تھوڑی کی اور وہ جائیں اس کو دبارہ ٹھک رہی ہوں پانچ منٹ نہیں ہوئے تو میں نے پہلے ہی ڈھکنا اٹھا دیا تھا تو دیکھیں پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں چولے بند کر دیا ہے یہ ہمارا اچار ہے تیار ہو گیا ہے اس میں گاجر گلے ہیں اور یہ تھوڑے سے لسن بھی گلے ہیں اور یہ میٹھتیں بھی ہو گئے ہیں اسے تھنڈا کریں گے ہم اور تھنڈا کر کے اور اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال کے اور اسے برنی میں بھر کے رکھیں گے اور یہ خراب نہیں ہوگا آپ کا اچار اور اگر آپ اس کو اس طرح نہ بنانا چاہیں تو گاجروں کو آپ بوائل کر لیں ایک دو اوبار لائیں اور اس کے بعد نکال لیں ان کو اور پھر ایک ٹرے میں پھیلا کے اور دھوپ میں خوش کر لیں پورا ایک دن رکھیں اور اس کے بعد یہ سارے مسالے ڈال کے اور اور یہ جو ہے اپنا سرسوں کا تیل یہ ڈال کے برنی میں اور پھر دھوپ میں رکھ دیں تو اس میں تقریبا دو دن تو ہمیں لگ جاتے ہیں نا اور یہ تو فٹا فٹ اب ہمارا ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں اصل جو ہے نا گاجروں کو گلانا ہوتا ہے گاجریں جو ہمیں تھوڑی سا اف پر آئے جاتی ہیں ایک نکال کے دکھا جاتے ہیں یہ دیکھنا ہے سراؤں سے یہ ٹوٹ رہی ہے یہ دیکھیں میں نے ڈھک کے رکھ دی تھی کہ یہ بلکل تھنڈا ہو جائے یہ بلکل بھی گرم نہ ہو اب میں اس میں تھوڑا سرکہ ڈال دوں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے غریب اس سے یہ خراب نہیں ہوگا اچھا جو ہمارا اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اسے برنی میں بھر لیں گے اور یہ میں نے بنا کے رکھا ہے تو اتنی اچھی خوشبو پورے کیچن میں آ رہی تھی اچار کی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے فیڈبیک میں بتائیے گا کہ یہ فٹا فٹ والا اچار آپ کو کیسا لگا موسیقی موسیقی موسیقا